اسلام علیکم اگر لائیو ویڈیو آ رہی ہے تو پلیز جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے وہ تھوڑا ہائے ہیلو کر رہے تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ لائیو چلی جائی ہے میں خدا پہلے نگین تھیمز پہ نگین آپ ہیں بشرا اینیون دیئر ہلو اسلام علیکم میں ڈاکٹر اوزمار آجر اسوشیٹ پروفیسر چیئر پرسن ہیڈ آف ڈرمیٹرولوجی ڈیپارٹمنٹ ایٹ اسٹرائی یونسٹی ہیدراباد اور جو ہے میرا یہ لائیو سیشن آپ لوگوں کے ساتھ ہے میں اسکین سپیشلسٹ ہوں اور ایسٹیٹک فیزیشن ہوں ہیدراباد میں اس کے لائے میں آنر ہوں بے نظیر اسکین اینڈ لیزر کلینک کی جہاں پہ میں سارے ایسٹیٹک کی پروسیجرز کرتی ہوں منڈے ٹو سیٹرڈے لیکن آج کل لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آف ہیں ساری چیزیں میری کوالیفیکیشن ایم بی بی ایس میں نے ایل ایم سی سے کیا تب ایل ایم سی ہوتی تھی یونسٹی نہیں بنی تھی لیاکت میڈیکل کالیج تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے کیا یونیٹڈ کینگڈم سے کارڈیف یونیسٹی سے پھر میں نے ماسٹرز آف سائنس ڈگری ڈرمیٹرولوجی میں کی یونیسٹی آف ویلز سے یونیٹڈ کینگڈم سے میں نے ایم فل کیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے کاسمیٹک لیزر سرجری کا کورس کیا اٹلی سے جو کہ ڈیل کرتی ہیں پروسیجرز ہیں ان ساری چیزوں میں جو ہے جو ہے میں نے ماسٹر کورس کیا ہوا ہے باٹاکس ماسٹر کورس ان فللرز ڈرمل فللرز ماسٹر کورس ان ثریڈز ماسٹر کورس ان پی آر پی ماسٹر کورس ان میزو تھرپی یہ ساری چیزیں ہیں میری کوالیفیکیشن اور یہ سارے ماسٹر کورس یونیٹڈ کینگڈم کے ہی کی ہیں میں لندن سے میں نے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں تھی اور آج میں یہاں گروپ میں آپ کے ساتھ مختلف چیزیں شیئر کروں گی کچھ تھوڑی تھوڑی سی اور کچھ تھوڑی ڈیٹیل میں اسکین سے ریلیٹڈ جو چیزیں آج کل کے موسم کے حساب سے محول کے حساب سے جیسے کورونا کا بہت زیادہ پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے تو بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں کورونا کے جن میں اسکین کے بہت سارے لیشنز آئے ہیں جن میں کومن لیشنز جو ہیں وائرل ایکسین ٹیم لائک لیشن فلو کے ساتھ جس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے گرمی دانیں نکلتے ہیں پت کے دانیں نکلتے ہیں اس طرح گرمی دانیں ریش ٹائپ ریڈ کلر کے لیشن بن جاتے ہیں کورونا کے پیشنٹ میں اس کے علاوہ چھالے جیسے چکن پاکس میں چھالے بنتے ہیں اس طرح کے چھالے بھی کورونا کے پیشنٹ میں بننے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کورونا کے پیشنٹ میں ہیما ٹوما بننے شروع ہو جاتے ہیں لال رنگ کے نشان بننے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پیروں کی انگلیاں اور ہاتھوں کی انگلیوں کی ٹپ جو ہیں ان پر بنتے ہیں اور وہ جیسے جلے وے نشان ہوتے ہیں کالے رنگ کے اس طرح کی نشان بن جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کانٹیک ڈرمی ٹائٹس گلوز کے استعمال سے بار بار ہاتھ دھونے کے وجہ سے یا پریشر ارسرز ڈیو ٹو ماسک پہننے کی وجہ سے لیکن یہ جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں انہی کو ہوتے ہیں باقی لوگوں کو نہیں ہوتے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کورونا سے ریلیٹیڈ اسکن کی آتی ہیں اور جو ہے میرا یوٹیوب پہ چینل ہے ڈاکٹ روزمہ راجر کے نام سے اس پہ بھی ویڈیو ریلیٹیڈ اس سے لگی ہوئی ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی جب ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ کیا کیا پرابلمز ہو رہے ہیں جو کامن پرابلم ہے کیونکہ اسٹریس ہے تو اسٹریس سے جو اسکن کی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ کامن بیماری ہے ایکنی اور ایکنی جیسے آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایک نارمل فیزیولوجیکل پراسس ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ آپ کے جسم کے اندر ہی جو ہے اس طرح کی سیکریشنز آتی ہیں اس کی وجہ سے یہ دانیں بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں زیادہ تر ایکنی جو ہے وہ گیارہ سال کی عمر سے لے کے پچیس سال کی عمر تک آن ایڈ آف چلتی ہے ٹھیک ہے جی لڑکیوں میں ایکنی زیادہ کامن ہے اس کمپیر ٹو لڑکوں کے لیکن لڑکوں کو جن کو ایکنی ہوتی ہے ان کو ورس اسکارنگ ہوتی ہے لڑکیوں میں اسکارنگ کم ہوتی ہے لیکن لڑکوں میں اسکارنگ ورس ہوتی ہے ایکنی کے ساتھ اسکارنگ کی پھر کیا کیا ٹائپس ہیں ان کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں جو ایکنی کے ٹائپس ہیں خود سے وہ کیا ہیں وائٹ ہیڈز، بلیک ہیڈز، پیپیول، وائٹ ہیڈز میں آپ کو پتا ہے سفید رنگ کا دانہ ہے بلیک ہیڈ میں کالے رنگ کا دانہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو ہے آپ کے پیپیولز میں لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں پسٹیول جو ہے اس میں پس والے دانے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اور پھر اس کے ساتھ نوڈیول بن جاتے ہیں اور چمری میں اگر ہاتھ لگاتے ہیں تو سسٹ ہوتے ہیں جیسے گمڑے گمڑے سے چمری کے اندر بنے ہوتے ہیں یہ کامن ٹائپس ہیں جو ایکنی کی بچوں میں یا لڑکیوں میں پریزنٹ کرتے ہیں وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ، پیپیول، پسٹیول، نوڈیول، سسٹ اس کے علاوہ ایکنی جو پریزنٹ کرتی ہے وہ آج گل کے حساب سے جیسے سٹریس میں سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں پہلے ہم نے سب نے ککنگیں کی بڑی اچھے طریقے سے پھر ہم نے ساری فلمیں جتنی ہماری زندگی میں رہی نہیں تھی وہ ساری دیکھ لیں پھر ہم نے مختلف قسم کی چیزیں ٹریٹ کی اپنے چہروں پہ لگائیں اپنے بالوں میں لگائیں ٹھیک ہے اب ہم تھوڑے اس میں انزائیٹی والے فیز میں جا رہے ہیں اور انزائیٹی والے فیز میں کیا ہو رہا ہے کہ ایکنی کافی سارے لوگوں کو نکل رہی ہے اور یہ جو اسپیسیفک ایکنی اس وقت نکل رہی ہے کہ 35 پلس والوں کو بھی ہو رہی ہے 40 پلس والوں کو بھی ہو رہی ہے 50 پلس والوں کو بھی ہو رہی ہے تو یہ ایکنی جو ہے یہ یوزیولی ایکسفولیٹیو ایکنی کہلاتی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اب ہمیں کوئی کام نہیں ہے تو ہم اپنے ماتھے کو نوچ رہے ہیں ناک کو نوچ رہے ہیں چیکس کو نوچ رہے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جہاں جہاں ہم کنٹینیوس ربنگ کرتے ہیں وہاں وہاں ایکنی بڑھنے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ایکنی ہوتی ہے جس کو میکنیکل ایکنی کہتے ہیں جو کہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کہ ہیلمٹ پہنٹے ہیں لڑکے کیپس پہنٹے ہیں یا لڑکیاں جو بہت ٹائٹ سکاف پہنٹی ہیں یہ جو چشمیں پہنٹی ہیں تو ان کے چشموں کے نشان ہوتے ہیں تو وہاں وہاں پہ انہیں ایکنی ہونے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایکنی کانگلو بیٹا ہوتی ہے جس میں باقاعدہ موٹے موٹے دانے بنتے ہیں اور پھر وہ ہیل جب ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہیل ہوتے ہیں کہ جیسے اسکن جھلس جاتی ہے جھلسی چمری ہو جاتی ہے جل جاتی ہے جیسے اس میں بڑی بیڈ اسکارنگ ہوتی ہے اور اس کو ٹریٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ایکنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک ایکنی فلمننس جس میں چھالے کی طرح دانہ نہیں بنے گا چھالہ بنے گا چھالہ پھٹ جائے گا اور وہاں اوپن السر ہوگا اور جب ہیل ہوگا تو بڑی بیڈ اسکارنگ دے گا ٹھیک ہے تو زیادہ تر اسکارنگ جو ہے اس طرح سے ایکنی میں ڈیولپ ہونے شروع جاتی ہے یہ ایکنی کی کلاسیفیکیشن تھے اب کامن سائٹس ایکنی کی کئی لوگوں کو خالی فارہیڈ پہ ایکنی ہوتی ہے کئی لوگوں کو ناک پہ بہت زیادہ ایکنی ہوتی ہے کئیوں کو چن پہ خالی ایکنی ہوتی ہے کئیوں کو خالی بیک پہ ایکنی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ پورشنز ہیں باڈی کے جہاں پہ سبیشیس گلینٹ زیادہ ہیں ہمارے جسم میں دو طرح کیا غدود ہیں سویٹ گلینٹز جو کہ پسینہ پیدا کرتے ہیں اور سبیشیس گلینٹز جو کہ سیبم پروڈیوز کرتے ہیں آئل پروڈیوز کرتے ہیں تو آئل کی زیادہ سیکریشنز کی وجہ سے ان لوکلائز پورشن پہ کہ خالی ناک پہ خالی فارہیڈ پہ خالی چن پہ خالی بیک پہ دانے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ میکنیکل جیسے میں نے آپ کو کہا اسی طرح سے جیسے ہم بیٹھتے ہیں تو بیک پیچھے لگتی ہے یا ہپس نیچے لگتے ہیں تو جو جو پورشن نیچے یا اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان پورشنز میں بھی ٹراما یا پریشر کی وجہ سے اکنی ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اکنی ڈیولپ ہونے شروع ہوتی ہے یہ ہیل کیسے ہوتی ہے کئی لوگوں کی نارملی ہیل ہو جاتی ہے دانے چھوڑتی ہے چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یا تو کالے رنگ کا داغ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے یا لال رنگ کا داغ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے یا ایٹرافک سکار کر دیتا ہے کھڑا چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے یا کیا ہوتا ہے کہ آئس پک سکار بن جاتا ہے آئس پک سکار میں کیا ہوگا کہ ایک جیسے پن ہوتی ہے سوئی ہوتی ہے سوئی کی طرح کا سراخ بنے گا اور وہ کافی ڈیپ سا ہوگا یا رولنگ اسکار بن جائے گا رولنگ اسکار میں کیا ہوگا کہ رول کی طرح گولائی کی طرف چھوٹا سا اسکار بن جائے گا خڑا ہوگا تقریبا 0.2 mm کا اور اس کے علاوہ باکسر اسکار بن جائے گا جو کہ آئیس پک کا اور رولنگ اسکار کا مکسچر ہوگا کہ جیپ خڑا بھی ہوگا اس میں گولائی بھی ہوگی اچھا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ایٹرافک اسکار ہائپرٹرافک اسکار پھولے وے نشان بن جاتے ہیں تو ان سارے نشانوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے کافی پھر محنت کرنی پڑتی ہے اور کافی سارے پروسیجرز یوز کرنے شروع کرنے پڑتے ہیں تو جب یہ پروسیجر شروع کرنے پڑتے ہیں تھوڑے ایکسپینسیو بھی ہوتا ہے پھر ان میں محنت بھی زیادہ لگتی ہے اس سے بہتر ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو اکنی ہوتی ہے تو اپنی اکنی کو امیجیٹلی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں پریونٹ کن کن چیزوں کو آپ نے کرنا ہے انوائرمنٹل فیکٹرز جو کہ اکنی کر آ رہے ہیں آپ ان کو آوائیڈ کریں جیسے آپ نے کنٹینیوس ربینگ نہیں کرنی چہرے پہ چہرے کو نوچنا نہیں ہے چہرے پہ بار بار ہاتھ نہیں گھومانے آپ نے سوتے ہوئے تکیہ میں موں دیکھے نہیں سونا ہے کپڑا ٹائٹ چہرے پہ کر کے نہیں سونا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے جو ہے کوئی بھی اس طرح کا ٹاول رگڑ رگڑ کے چہرے کو ساف نہیں کرنا ہے آپ نے جانماز ریشمی استعمال نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ سکربنگ بہت زیادہ سکرب یوز نہیں کرنا ہے چہرے پہ ینگ ایج کی لڑکیاں ان کو پتا نہیں ہوتا وہ سکربنگ زیادہ چہرے پہ کرتی ہیں سکرب ینگ لوگوں کے لیے نہیں ہے سکرب زیادہ یوز نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ جو ینگ بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کا فورٹی پلس والا میک اپ یوز کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بھی انہیں اکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آلویز جن لوگوں کو اکنی ہے یا جو اکنی پران سکن ہے یا ان کی آئلی سکن ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ نون کومیڈوجینک میک اپ یوز کریں ٹھیک ہے جی نون کومیڈوجینک میک اپ سے کیا ہوگا کہ ان کی سکن پہ جو پہلے ہی اتنی چکناہٹ ہے وہ اگرابیٹ نہیں ہوگی اور زیادہ ایکسٹرا ان کو چکناہٹ اوپر سے نہیں ملے گی جس کی وجہ سے ان کی اکنی کنٹرول میں رہے گی اکنی بڑھے گی نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹوٹ کے مختلف قسم کے بچے کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے ٹوٹ کے چہرے پہ نہیں کرنے ٹھیک ہے ان سے بھی اکنی ورس ہوتی ہے اچھا یہ ساری چیزیں انوائرمنٹل میں ہو گئیں اب ہم آتے ہیں سٹریس ریلیٹر چیزیں سٹریس بچوں کی زندگی میں بھی بڑا ہوتا ہے ایکزام کا اسٹریس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکزام کے اسٹریس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اسٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں وہ بالکل انڈروجنز والا کام کرتے ہیں جیسے کہ بچوں کو گیارہ سال کے عمر میں اکنی کیوں شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتی اور چالیس سال کے بعد اکنی کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ گیارہ سال کے عمر میں ہمارے specific hormones ہیں جو release ہوتے ہیں ovaries سے جن کو ہم کہتے ہیں endrogens یا male کے وہ testis سے نکلتے ہیں endrogens جو نکلتے ہیں جو estrogen ہیں progestron ہیں female میں اور male میں estrogen progestron اور testosterone female میں بھی testosterone ہے لیکن اس کا level کم ہے male میں estrogen کا level کم ہے اچھا اب کیا ہے کہ یہ hormones جب آتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے sebaceous gland کی activity کو بڑھانا وہاں پہ oiliness پیدا کرنا اور جب یہ oiliness کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ دانے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اب یہ جو stress hormone release ہوتے ہیں exam کے tension میں تو یہ بھی اسی طرح endrogens کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ چہرے پہ acne کرانے شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ premenstrual flare mencit سے دو چار دن پہلے پانچ دن پہلے لوگوں کو acne ہو جاتی ہے اور وہ acne کیوں ہوتی ہے وہ بھی progestron اور estrogen کے لیول اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بھی stress acne میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ polycystic ovaries کا problem لوگوں میں hormonal acne کراتا ہے polycystic ovaries جن کے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے endrogens اتنے زیادہ release ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں acne ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ specific problems ہوتے ہیں جیسے kushing syndrome ہے یا کسی کو thyroid کا problem ہے diabetes کا problem ہے ضروری نہیں ہے کہ diabetic child ہو diabetic child نہیں بھی ہو اس کی family میں اگر diabetes common ہے تو ان لوگوں کے بھی endrogens زیادہ produce ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے skin ہے وہ prawn ہوتی ہے acne کے لیے ٹھیک ہے تو diabetic families کے بچے جن families میں thyroid کا problem چلتا ہے یا جن لوگوں کو خود کو thyroid کا problem ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی acne ہونے کے chances normal لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں جن کو polycystic ovaries کا problem ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی normal لوگوں سے زیادہ chances ہوتے ہیں acne develop کرنے کے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کی طرف کہ کھانے پینے کی ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ acne کراتی ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی carbohydrate ہیں وہ acne induce کرتے ہیں اس لیے جو بچے acne سے سفر کر رہے ہیں جن کو acne ہوئی بھی ہے ان کو چاہیے کہ وہ carbohydrate والا portion اپنا reduce کریں جیسے آم کے سیزن میں آم آئے گا میں تو اپنے patients کو جن کو acne ہوتی ہیں کہتی ہوں کہ اللہ کے واسطے آم مت کھانا کیریاں کی چٹنی نہیں کھانا ٹھیک ہے تو آم کو avoid کرنا ہے اس کے علاوہ شگر میٹھا بہت زیادہ کھانے والے لوگ بیکری پروڈکٹس کیک پیسٹریاں ڈبل روٹیاں white bread خاص کر کے یہ جو ہوتی ہے white sugar یہ آپ کی acne کو ورس کرے گی سالٹ کا زیادہ انٹیک سالٹ کا زیادہ انٹیک جو ہے وہ بھی acne کو ورس کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو ہیں dairy products ٹھیک ہے dairy products میں آپ کے مکھن بھی آکے آپ کا دیسی گھی بھی آگئے اور دودھ بھی آگیا ٹھیک ہے دودھ میں ایک پروٹین ہوتی ہے well protein وہ well protein کیا کرتی ہے کہ acne کو induce کرتی ہے due to increasing the activity of sebaceous gland ٹھیک ہے تو دودھ اگر پینا ہے ظاہر سی بات ہے دودھ پینا بھی ضروری ہے تو آپ اس کو boil کریں اس کی ملائی ایک دفعہ ہوتا رہے ہیں پھر دوسری دفعہ ہوتا رہے ہیں اس کو چھان کے پھر اپنے بچوں کو دیں کیونکہ اگر ویسے آپ heavy dودھ بچے کو دیں گے تو وہ اس کی acne کو induce کرے گا اس کے علاوہ دودھ میں bovine IGF ہوتا ہے IGF-1 ہوتا ہے bovine IGF-1 ٹھیک ہے یہ بھی acne کو induce کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے مطلب میرے گھر میں بھی بہنس نہیں ہے اور کافی سارے لوگوں کے گھروں میں بہنس نہیں ہے کافیوں کے گھر میں ہوتی بھی ہیں تو جن کو گھروں میں ہوتی ہیں دیا لکی ون کہ وہ اپنی بہنسوں کو انجیکشن لگا کے ڈاہیڈرو ٹیسٹیسٹرون کے انجیکشن لگا کے انڈیوز نہیں کرتے ملک پروڈکشن تو وہ بہتر ہے لیکن جیسے ہمیں دودھ مل رہا ہے یا آپ لوگ کسی اور کو دودھ مل رہا ہے جو ایسی بہنسوں میں سے آرہا ہے جن کو پروڈکشن بڑھانے کے لیے انجیکشن لگتے ہیں ان کو تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے ایکنی کو انڈیوز کرنے کا ٹھیک ہے تو دودھ میں تین چیزیں ہو گئی ایک وائل پروٹین ہو گئی آپ کا بوائن آئی جی ایف ڈیش ون ہو گیا آپ کا جو ہے ڈاہیڈرو ٹیسٹیسٹرون اور ہارمونز ہو گئے جو کہ سوئیوں لگیوی بھینسوں میں سے اگر دودھ آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں بچے کو ایکنی انڈیوز کرائیں گی ٹھیک ہے جی تو ان چیزوں کا آپ نے خاص کر کے خیال رکھنا ہے کہ اس کی ڈائٹ کا اس کی چیزوں کا صحیح ہے اچھا چیزی پروڈکٹس جیسے چیز والے پروڈکٹس ہیں جنگ فوڈز ہیں پیزا ہیں برگر ہیں مایونیز ہیں کیچپ ہیں یہ سارے بھی جو ہیں ان میں بھی اس قسم کے انگریڈینٹس ہیں چیز کے ساتھ ساتھ کہ جو اس میں جو شگر یوز ہو رہی ہے اس میں جو سالٹ یوز ہو رہا ہے اس میں جو منرلز یوز ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایکنی کو انڈیوز کرنے میں بہت سارے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایکنی بہت زیادہ انڈیوز ہونا شروع جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارے تو ہو گئے اب ایکنی ہو گئی ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے آوائٹ کرنا ہے پروٹیکٹ کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے فریکوینٹ واشنگ کرانی ہے بچے کو کہنا ہے کہ بار بار اپنے چہرے کو دھو جتنی زیادہ وہ اپنے چہرے کی صفائی کا خیال رکھے گا اتنی زیادہ اس کی ایکنی کنٹرول میں رہے گی دانے کنٹرول میں رہے گا جتنی صفائی نہیں کرے گا ایکنی کے دانے بڑھتے جائیں گے لیکن عام سابون سے جیسے ہمارے گھروں میں نیوٹرل پی ایج کے سابون یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا ویٹامین ای والے سابون یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سابون اگر ایکنی والا بچہ لگانا شروع کرے گا تو اس کی ایکنی ورس ہوگی ٹھیک ہے آن سابون سے بار بار چہرہ نہیں دھونا اس سے چہرہ خراب ہوگا آپ نے کس سابون سے چہرہ دھونا ہے جس میں سیلیسیلک ایسیڈ ہو جس میں سلفر ہو جس میں ٹھیک ہے یہ چیزیں جن فیس واشز یا سابونوں میں پائی جاتی ہیں آپ نے اپنے بچے کو وہ چیز استعمال کرانی ہے اور اس سے اس کا چہرہ دھولوانا ہے اور اسے کہنا ہے بار بار دھوئے اگر زیادہ ڈرائے ہو رہا ہے تو کم دفعہ کر لے اگر زیادہ دفعہ دھونے سے بھی آئلی نیس ختم نہیں ہو رہی تو اس سے زیادہ کر لیں اس سٹیج پہ بھی کافی بچوں کی اس سٹیج اسی چیز سے اکنی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو ایک بڑا مسکانسپشن ہے لوگ کہتے ہیں ہم کلینزنگ کرتے ہیں بھئی کیوں کرتے ہو کلینزنگ اکنی ختم کرنے کی اکنی کبھی بھی اس کلینزنگ سے جو کہ روٹین میں کلینزنگ چلتی ہے اگین وہ نون کومیڈوجینک اور کومیڈوجینک والی بات آ جاتی ہے تو جو ان لوگوں کی اکنی ہے وہ مہربانی کر کے کلینڈا مایسن کے لوشن آتے ہیں ٹھیک ہے کلینڈا مایسن کے لوشن وہ جنرک نام ہے اس کا میڈی کےٹے ڈیفرنٹ آتے ہیں اس کے نام کے ساتھ لیکن بیسک انگریڈینٹ اس کے اندر کلینڈا مایسن ہوتا ہے آپ کلینڈا مایسن کے لوشن لیں اور اس کی مساج کرائیں چہرے پہ اپنے بچوں کو ٹھیک ہے اس کی اپنے چہرے بچوں کے چہرے پہ مساج کرائیں اسکول سے آتے ہیں تب مساج کرا دیں رات کو سوتے ہوئے چہرہ دھلا کے دوبارہ مساج کرا دیں اس سے اکنی بہت حد تک 90% ان کی بہتر ہو جاتی ہے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ہم سسٹمیک میڈیسن کی طرف جاتے ہیں جس میں کھانے کی بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ میں ڈسکس نہیں کرتی کیونکہ کھانے کی دماغوں کے اپنے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں فائدے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے پھر بھی بچے کی اکنی ٹھیک نہیں ہوتی یا ٹھیک ہو جاتی ہے اسکارنگ ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفرنٹ پروسیجرز ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سے پروسیجرز ہیں ڈیفرنٹ لیزرز یوز ہوتے ہیں اکنی کی ٹریٹمنٹ میں بیسک ایکٹیو اکنی میں اگر اس کو دانے بنے ہوئے لال دانے بنے ہوئے اب ہم نے اس کو اکنی کو ٹریٹ کرنا ہے تو اس میں لیزرز آتے ہیں اسپیسیفیکلی اکنی کے لیے جو کہ اس کی اکنی کو ختم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ریڈ انڈ بلو لائٹ لیزرز ہیں وہ بھی اکنی کو ختم کرتے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ لیزرز ہیں جو کہ اکنی کی اسکارنگ کو ختم کرتے ہیں and they have بیسٹ ریزلٹ ہیں اس کے علاوہ کامن پرابلم لڑکیوں کو ہوتا ہے اکنی والیوں کو کہ وہ کہتی ہیں ہمارے مسام کھلے میں تو مسام کھلوں کے ساتھ بھی کاربن ڈائیکسائیڈ لیزر کا بیسٹ ریزلٹ ہیں اس کے علاوہ جن کو پگمنٹیشن ہو جاتی ہے براؤن نشان ہو جاتے ہیں اس کے لیے جو لیزر آتے ہیں بلیچنگ لیزر بیسٹ ریزلٹ یہ آپ کے اسکارنگ میں اکنی کی جو سکارنگ ہے ان کی ٹریٹمنٹ میں بتا رہے ہیں اس کے علاوہ ڈرم ایبریجن اور مایکرو ڈرم ایبریجن بیسٹ ریزلٹ ہیں اکنی سکارنگ میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مایکرو نیڈلنگ ٹیکنیک فور اکنی سکار درما رولر فور اکنی سکار لیکن ڈرما رولر مایکرو نیڈلنگ اپنی مرضی سے خود سے نہیں کرنی ہے کیونکہ ہماری جو اسکن ہے ایشین اسکن ہے ہماری اسکن بہت زیادہ پران ہے تو اگر ہم اپنی مرضی سے ڈرما رولر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنی مرضی سے مایکرو نیڈلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فائدے کے بجائے ہو سکتا ہے کوئی داگ پڑھنے شروع جائیں that's why always go to an experienced person جو آپ کی پراپر آپ کی سکن کو دیکھ کے گائیڈ کرے کہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے یہ سارے پروسیجرز ہیں جو کہ ایکنی کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے جیسے وہ ہیں اکوپینچر بھی ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتا ہے ایکنی کے کپنگ تھرابی ایکنی کی ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتا ہے ہربل میڈیسنز ہیں بہت سارے جو ایکنی میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے ملٹی وٹامینز ہیں کہ ہم جو اپنے بچوں کو دیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے بچوں کی ایکنی ٹھیک ہو جائے جلدی یا ایکنی اسکارنگ میں نہ جائے جن میں بیسٹ ملٹی وٹامین جو ہیں وٹامین بی تھری وٹامین سی اور زنک ہیں بیسٹ ریزلٹ ہیں ان تینوں ملٹی وٹامین کے ایکنی میں اب زنک جو ہے ہمارے کن کن کھادے خوراک میں ہوتی ہے کیلوں میں سب سے زیادہ زنک ہے آپ کی انڈے میں زنک ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس فش میں زنک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایوہ کورڈا میں زنک ہے آپ کے پاس جو دالیں آ رہی ہیں ان میں زنک ہے پینٹس میں زنک ہے تو زنک کا استعمال بچوں میں بڑھائیں بیسٹ بچوں کے لیے کہ آپ ان کے بنانا کیلے کھلائیں فروٹس میں ٹھیک ہے جی اچھا ویٹامین سی جو ہے ہمارے پاس کن کن چیزوں میں اورنجز میں ٹومیٹو میں سیلڈ بنا کے بچوں کو دیں جو اسکول سے آتے ہیں تو ان کو ٹامٹر کی سلاد بنا کے دے دیں اونین میں پیاز میں ہے ہری پتے جو ہوتے ہیں یہ سلاد میں ڈلتے ہیں تو بیسٹ سلاد بنا کے بچوں کو دیں ان سے ان کی ایکنی بہتر رہے گی ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گی ویٹامین سی انہیں ملنا شروع کر ویٹامین بی تھری نائسین جو ہے ہمارے پاس دالوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور ویٹامین بی تھری وونڈ ہیلنگ میں ایکنی کے جو ہے میکنیزم کو روکنے میں بڑا اثر کرتی ہے تو ایکنی کو گیچ میں ہی شیڈ کر دی جاتی ہے نائسین اس کے علاوہ زیادتی کچھ چیزوں کی ویٹامین بی ٹویل جو لوگ بہت زیادہ لیتے ہیں ان کو بھی ایکنی ہونے کے چانسز نارمل لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں تو ویٹامین بی ٹویل is not good for the ایکنی پیشنٹ but ویٹامین سی زنک and ویٹامین بی تھری they all three have very good awesome and marvelous results in the treatment of ایکنی اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ہم ایکنی کی prevention کی طرف آگئے اور ایکنی کی ہم نے treatment بھی کی کچھ problems ایسے ہیں جو کہ routine میں ہمارے پاس چلتے ہیں جن میں جو ہے اچھا ایکنی دیسی ٹوٹکوں کی طرف اگر ہم جاتے ہیں دیسی چیزوں کی طرف کہ herbal میں نے جیسے آپ کو کہا کہ cupping therapy ہے اور aqupulture ہے اور اس کے ساتھ herbal remedies ہیں تو herbal remedies میں اگر ہم جاتے ہیں تو papita جو ہے آپ کا papita میں ایک enzyme ہے جس کو ہم کہتے ہیں papacin اور اس papacin میں کیا چیز ہے alpha hydro oxic acid ہے papita میں itself alpha hydro oxic acid جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب ایکنی داغوں والی skin ہوتی ہے یا عام شائیوں والی skin ہوتی ہے اگر اس کا ماسک بنا کے چہرے پہ لگائیں گے تو آپ کی جو داغ دھبیں ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے پپیتے سے دوسرے نمبر پہ vitamin c vitamin c میں کیا کیا چیزیں ہیں ascorbic acid magnesium phosphate ascorbic phosphoros یہ ساری dry dump skin ہو رہی ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اونچی نیچی جلد ہو رہی ہوتی ہے کہیں سفید آگئے کالی دا آگئے لال دا آگئے مکسچر سا چمری کا بنا ہوتا اس میں بہتری دیتی ہے ویٹامن c میں چیزیں بتائیں یہ یہ ساری چیزیں آپ اپنے دس منٹ سے زیادہ چہرے پہ نہیں رکھ کیونکہ اس سے زیادہ کر رکھیں گے تو کانٹیک درمیٹائٹس ہونے کا چانسز ہوتے ہیں چہرے پہ خارش ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ نے آوائٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو چیز اکنی کو بچاتی ہے وہ آپ کی ہے ویٹامین ڈی ویٹامین ڈی آپ کی بڑی بہترین ہونی چاہیے اور ویٹامین ڈی اگر آپ کی کم ہے تو آپ ایکسٹرنل ویٹامین ڈی لیں ٹھیک ہے تو ویٹامین ڈی کے ہڈیوں میں اور دوسری چیزوں میں بڑے اچھے ریزلٹ ہیں لیکن الرجی میں بڑے اچھے ریزلٹ ہیں تو کئی لوگوں کو کئی چیزیں کھانے کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پت کی طرح چہرے پر دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ویٹامین ڈی لیں تاکہ ان کی ویٹامین ڈی ان کی الرجی کو کنٹرول آپ کے پاس اگر یہ چیزیں آویلیبل ہوں گھر میں یا جو بھی کریمیں موجود ہیں ان میں کے انگریڈینٹس میں اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو اس کو بھی آپ لے کے اپنے چہرے پر مساج کر سکتے ہیں دیلی روٹین میں اس سے آپ کی سکن بڑی اچھی ہو جائے گی ویٹامن سی کے سی روٹین اگر آویلیبل ہیں بڑے اچھے ریزلٹ ہیں چہری کی فریشنس کے لیے چہری کے کمپلیکشن کو بہتر کرنے کے لیے جیسے میں پہلے بتایا اس میں الاسکوربک ایسیڈ ہے مگنیشیم فاسفیٹ ہے ان کے بہت زبردست قسم کے ریزلٹ ہیں تو ان کو یوز کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ جو کریمیں آپ کے پاس پڑی ہیں ان کے انگریڈینٹ میں اگر الفا ہیڈراؤگزی ایسیڈ ہے بیٹا ہیڈراؤگزی ایسیڈ ہے لیکٹک ایسیڈ ہے گلائیکولک ایسیڈ ہے کوجک ایسیڈ ہے میلک ایسیڈ ہے ایلوویرا آتا ہے ایلوویرا اگر کسی کے پاس موجود ہے گھر میں تو جس طرح میں نے پپیتے کا بتایا کہ ان میں کیا چیز ہیں اس طرح یہ جو آپ کا ایلوویرا ہے اس میں آتا ہے فینول آئل خدرتی طور پہ اور فینول آئل ہم اکثر جگہوں پہ کیمیکل پیلنگ میں بھی یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس گھروں میں آلوویرا جیل ہے تو آپ اس کو بھی اکنی کے سکار پہ چہرے پہ رنکلز میں داغوں میں مساج کر سکتے ہیں اس کے بھی بڑے اچھے آپ کے فیس پہ ریزرٹس آئیں گے اور آپ کی ساری بہتری کافی آنے شروع ہو جائے گی لیکن اگین کہ دس منٹ سے زیادہ چہرے پہ نہیں لڑھ رکھ رکھ پھر آئی کانٹیک ڈرمی ٹائٹس ہونے کے چانس کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں سوالوں کی طرف کہ کس کس نے کیا کیا سوال کیے ہوئے ہیں تھانک یو سو مچ گرل ماشاء اللہ بہت ساری گرل ہیں جو کہ واج کر رہی ہیں میں سب کا نام نہیں لی لیکن تھانک یو سو مچ کافی سارے بچے ویو کر رہے ہیں تھانک یو سو مچ اکنی کے لیے اکنی ساری ہم نے ڈیٹیل میں بڑی اچھی کر جانی اگن ہم اگر سن بلک کی طرف جاتے ہیں تو دو طرح کے سن بلک ہوتے ہیں ایک تو آئیلی ہوتے ہیں جن میں ایس پی ایف ہنڈر تک جاتی ہے اگر آپ کی سکن اکنی پرانڈ نہیں ہے آپ یوز کر سکتے ہیں بڑے اچھے ریزلٹ ہیں جی زیادہ اکنی ہوتی ہے سن بلک سن بلک اور لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے اٹھتے ہیں صبح کوئی چہرہ واش کرتے ہیں بھلے چہرے پہ ہلکی سی لیر لگا لیں کیونکہ آپ نے جاتے ہی کچن میں ناشتے بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو چولے کی تپش ہے وہ آپ کے چہرے پہ اثر نہیں کرے گی آپ کا سن بلک آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھے گا جب پھر آپ اپنے آفیس جا رہے ہیں آپ چہرد ہو کے دوبارہ سے اور لگا کے چلے جائیں سن بلک سن بلک سن بلک سن بلک سن بلک سن بلک اگر اکنی سکن ہے تو نون کومیڈوجینک سن بلک لکھیں ان کے ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے اکنی سکن اور یہ نون کومیڈوجینک سن بلک اچھا ایک بچی نے پوچھا ہے بلک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ جن لوگوں کو بھی ہیں بلک ہیڈ ہیں یا وائٹ ہیڈ ہیں ایک تو میں نے جو فیس واش سو بتایا تھے جن میں سلفر ہو سیلی 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 پر اکسائیڈ ہو اٹیبلین ہو یہ چیزوں کا یوز کرے دوسرا ایک ڈرمن جی لکھ آتا ہے وہ آپ نے روزانہ رات کو بہت کم مقدار میں جہاں کالے داغ ہیں بلک جو لوگ بہت زیادہ وائٹننگ کریموں کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ وائٹننگ کریمز میں سٹیروائیڈ ہوتے ہیں ساری تو سے جس کی وجہ سے سٹیروائیڈ ایکنی ہوتی ہے اور اس میں وائٹ ہیڈ بننے شروع ہو جاتے ہیں خاص طور پر ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے ہمارے یہاں بہت پس والے دانے بڑھتے ہیں کئی لوگ طبیعت پوچھ رہے ہیں بچوں میں بلکل ٹھیک ہوں بلیچ اچھا بلیچ جو ہے نا وہ بہت ہی فیمس ہے اور ابھی تو میں چلو اسکین سپیشل جب میں چھوٹی تھی تو میرا رنگ تھوڑا ساملہ ہوتا تھا ٹھیک اور جب گلوٹا تھین کے انجیکشن آئین ٹھیک گلوٹا مقصد یہ تھا کہ اگر اپنے پیشنٹ کو شروع کر رہی ہوں تو دیکھوں کہ کوئی سائی ڈیفیکٹ یا کوئی چیز نہیں آتی تو اس کے بعد میرا ماشاءاللہ کامپلیکشن کافی بہتر ہو گیا کہ مجھے کوئی نائٹ کریم کسی جیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بغیر میک اپ کے بھی گھوم پھر لیتی ہوں اور میک اپ مجھے اتنا اچھا کرنا بھی نہیں آتا تو میں تو خود یہ سوچ رہی تھی کہ آج کل چھٹیا ہیں تو آپ لوگوں کے گروپ میں ٹوٹوریلز دیکھوں کہ میک اپ کرتے کیسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے بلیچ جو بڑی فیمس ہوتی تھی اور دل چاہتا تھا بس جو ایشین سکن ہے یہ ایمیجیٹ تو ریزلٹ دیتی ہے اس میں وائٹننگ کا لیکن لانگ ٹرم میں ہائپر پیگمنٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم اوکرون نوسیس میں بھی ڈال سکتے ہیں دھبے جیسے بلو رنگ کی پیگمنٹیشن پرپل کلر کی پیگمنٹیشن بلیج کی وجہ سے ایریٹیشن ہوتی ریڈنس ہوتی وہی پھر کالے دھبوں کی طرف جاتی ہے اس کا تھوڑا خیال رکھنا دارکنیس اراؤنڈ ماؤت دارکنیس اراؤنڈ ماؤت اب کیا ہوتا ہے ہمارے ایشین سکن ساملے رنگ کے لوگ ہوتے ان کی سکن پر پیچز کی شکل میں کال لکھاتی ہے آنکھوں ہلکے ٹھیک ہے جی اچھا یہ والا پورشن خراب نیچے کا پورشن خراب ٹھیک ہے سائیڈیں فور ہیڈ کی خراب یہ سائیڈز کالے ٹھیک ہے اب بچہ شرمدگی میں چلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ دھپے وہاں دھپے وہاں دھپے وہاں دھپے اپنے جو گوری کزنز ہوتی ہیں یا کئی بہن بھائی بھی ایک بہن سفید ہوتی تھوڑی ساملی ہوتی بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے اب یہ کیا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اگین میں آپ کو کہوں گی کہ آپ جو ہے گلوٹا تھائن کے سوپ یوز کریں اس کے لیے بہترین لوو اٹ گلوٹا تھائن کے کریمز استعمال کریں ویٹامین سی کے سیرم استعمال کریں کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں فائدہ زیادہ اسی سے مسئلہ حال ہو جائے گا دوسرا یہ کہ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہونٹوں پر زبان گھومانے کی اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ہونٹوں پر زبان گھوماتے رہتے ہیں ہمارے سیلیوہ میں سکریشن ہیں جو کہ برن کرتی ہے اب وہ جب زبان ہونٹوں پر گھومتی ہے تو وہاں پر لوکلائز پگمنٹیشن ہونا شروع ہوتی ہے جس کا ایفیکٹ ہمارے پورے اس پورشن تک میں جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ چیز آنے شروع ہوتی ہے اس لیے ایک تو ہونٹوں پر اگر وہ آپ کی سکن کو چوب نہیں رہا اگر وہ آپ کی سکن کو چوب رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی سکن کو کرا رہا ہے ایریٹیشن اور اس ایریٹیشن والے چیز کو بند کرنا ہے کیونکہ اس ایریٹیشن والی چیز چلتی رہے گی یہ دارکنس ہوتی رہے گی صحیح اس کو آپ نے ختم کرنا ہے دوسرا ہارمونل ایکنی میں نے ڈسکس کر لی پولیس اووریز کے پرابلم کی وجہ سے انڈروجین کی وجہ سے پریگننس کی وجہ سے آپ کے اورل کانٹرسپٹیو پلز آپ لیتے ہیں اس کی وجہ سے مرینہ کی رگوال لیتے ہیں کانٹرسپٹیو ڈیوائز اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ کو ہارمونل ایکنی کی طرف لے کے جاتی ہیں اس کے لابہ ایک اور پرابلم ہے جو کہ ایکنی ٹائپ دانے کراتا ہے جس ہم کہتے ہیں فالیکولائٹس وہ کیا چیز ہے ہرسوٹیزم عورتوں کو بیجا بال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی بیجا بال ہوتے ہیں کہاں کہاں پہ چن پہ ہوگئے کامنٹ سائٹ چین موچھیں ٹھیک ہے اپر لپ پہ بہت زیادہ بال ہوگئے اور یہ بال کیا کراتے ہیں کہ یہ بال آپ نے thread کیا آپ نے wax کیا آپ نے کو نکال دیا اپیلیشن best treatment بال ختم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک depilation ہوتا ایک epilation ہوتا depilation میں ہم کیا کرتے ہیں shave out کر دیتے ہیں بالوں کو لیکن epilation میں ہم کیا کرتے ہیں ہم waxing کرتے ہیں ہم threading کرتے ہیں ہم جو laser کے طرح بال ختم کرتے ہیں وہ بھی epilation میں آتے ہیں ٹھیک ہے electrolysis کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں epilation میں جاتے ہیں best result ہیں اگر آپ laser hair removal کرا حالتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بال میرے اتنے زیادہ ہرسوٹیزم سے upper lip اور chin پہ بال تھے کیونکہ میں نے ایک عرصے تک مرینہ کی کوائل رکھوائی تھی the reason was کہ I was highly fertile میری بہت جلدی pregnancy ہو جاتی تھی اور بڑی مشکل میں میں پھنس جاتی تھی کیونکہ آپ آپ بھی سارے بچے ہو بچوں والے آپ کا آئیڈیا ہے بچوں کو سنبھال کرنا کام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس مرینہ کی جو دیوائس تھی پروگیس ریلیس کرتا ہے انڈروجن ریلیس کرتا ہے اس سے دو تین پرابلم ہوئے ایک تو میرے بال بڑے لمبے تھے مجھے ہرسوٹیزم ہونا شروع ہو گیا میرا ویٹ بہت زیادہ گین ہوا تو ہرسوٹیزم جب ہوتا ہے لیکن جو لوگ لیزر نہیں کراتے تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ تھی ویکس سے بال نکال دیا لیکن جب وہ دوبارہ نکلتا ہے تو وہ دانے کرانے شروع کر دیتا ہے تو دانے بھی اسی طرح کے داغ چھوڑتے ہیں پرابلم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کچھ کریمز آتی ہیں آپ لیزر نہیں کرا سکتے کوئی پرابلم نہیں آپ لیزر کرا سکتے بہت اچھی بات ہے کرا کے جان چھوڑا ہیں نہیں کرا سکتے ٹینشن بال آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان کریمز کا میں نام بتاتی ہوں آپ وہ کریمیں نام اپنے پاس یاد کر کے سمجھ کے لکھ کے رکھ لیں ان کو گوگل کریں ان کے جنرک جو بھی نام آپ کو ملیں یا میڈیکل سٹور پر جو بھی اس کی اویلیبل ہو وہ لے کے آپ نے دن میں دو دفعہ جب دوپیر کو سوتی ہیں جہاں جہاں آپ بال زیادہ ہے آپ ادھر ادھر مالش کریں آہستہ آپ کے بالوں کی گروت کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ تھریڈنگ کریں گی آرام سے خوش زندگی گزاریں گی کوئی بلیک سپارٹ ہر دفعہ تھریڈنگ یہ میڈیسن دیکھیں اس کے علاوہ ایفلورنی تھین ایفلورنی تھین میڈیسن ہے یہ میڈیسن آپ دیکھیں آپ کو مل جائیں تو ان کو لے کے آپ رکھ لیں اور پھر ان کو ان پورشن پر مالش کریں تاکہ آپ کے بال ختم ہو جائیں ہرسوٹیزم 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 پولیسسٹک اووریز ہوتی ہے یہ کسی اور وجہ سے ان کے انڈروجن بھرنے شروع ہوتے ہیں تو ان کو کیا مسئلے شروع ہوتے ہیں ان کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں ان کو ایکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کو ہرسوٹیزم چہرے پر بیجا بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ان چیزوں کا خیال رکھ ہے اس کے علاوہ سوال ہے بلیک سپوٹس آن دا فیس یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں کے بلیک سپوٹس پہ کیا کیا کریں آپ کے پاس اگر آویلیبل ہے گلائکولک ایسیڈ کوجک ایسیڈ لیکٹک ایسیڈ میلک ایسیڈ ٹرائیکلور ایسیڈ ایسیڈ اوپن پورس اوپن پورس کیوں بنتے اوپن پورس زیادہ تر ان لوگوں کے بنتے ہیں جن کو بہت اکنی رہتی ہے دوسرا جو لوگ وزن بڑھاتے ہیں کم کرتے ہیں وزن بڑھاتے ہیں کم کرتے ہیں وزن بڑھتا کم ہوتا کیوں ہوتا ہے ایک پرگننسی ہوئی مشکل سے بھی وزن کم کیا دوسری پرگننسی چوتھی ہوگی تو اس میں جو بار بار وزن اوپر نیچے ہوتا ہے اس پہ پھر واپس جو اس کے ناتی ہے تو اوپن پورس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اوپن پورس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے بیسٹ کاربن ڈا ایک سائیڈ فریکشنل لیزر ہے اس کے علاوہ میں کسی اور چیز کو ریکرمن نہیں کرتی ہاں آئیسنگ وغیرہ سے وقتی طور پہ آپ اس کو کافی ہتر بہتر کر سکتے ہیں thank you so much بچ thank you so much love you moles on face ٹھیک ہے مول قدرتی طور پہ بنتے ہیں جن لوگوں کے ہماری skin کی layers ہوتی ہیں epidermis اس کی پانچ نے جن لوگ کو شروع ہو جاتے ہیں یا جن کے تل ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے ایسے face wash استعمال کرنا ہے جن میں vitamin c ascorbic acid ھو ھیک ہے آپ کا kojic acid ھو glycolic acid ھو اس کے face wash sun block دن میں اچھے سے استعمال کریں اور رات کو سوتے ہوئے glutamic acid کی یا glutathine کی night creams استعمال کریں تو اس سے ان کے تل بہت حد تک ختم ہونے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا what do you recommend for scars again جانی scars کی میں نے ساری treatment detail میں بتائی ہے تو اسی چیزوں کو کرنی ہے کہ لیزر ہے ڈرم abrasion ہے ریڈ ڈلو لیزر لائٹ ثرابیز ہیں کیمیکل پیلنگ ہے ٹھیک ہے topical vitamin c serums کا بہت اچھا result ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے کو لیجن کی سٹریند کو بڑھاتا کو بڑھاتا کو بڑھاتا تو بھی scars کافی حد تک بہتر ہونے شروع جاتے ان وانٹ ایر کا بھی میں نے بتایا آنسر کر دیا ہے بہت سارے اس میں میرے سٹوڈنٹس بھی ہیں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ میرے پیشنٹ رہے ہوئے ہیں تو تینک یو سو مچ یار کہ تم لوگ مجھ یاد کرتے ہو مجھے مس کرتے ہو تینک یو ایک بچی ہے ان کی سکن بہت زیادہ ڈرائے سکن ہے بیٹا آپ نیوٹرل پی ایش کا سابون استعمال کریں آپ ویٹا کیر کے نام سے ایک سابون آتا ہے یا گلوٹا تھین کا سوپ استعمال کریں آپ سن باک ضرور لگائیں مہربانی کر کے اور آپ رات کو سوتے یا تو ویٹامین سی کی کریم لگائیں یا پھر آپ اس کوربک ایسیڈ کی کریم لگائیں درما رولر کو بیٹا پرسنلی میں بلکل اہی درما رولر درما رولر is not a easy job ہمیشہ اس کی ان پیگمنٹیشن کے ساتھ ہوتی جو جو لوگ درما رولر use کرتے ہیں وہ end کرتے ہیں پیگمنٹیشن کے ساتھ that's why don't go for the درما رولر ہاں اگر کوئی experience آدمی آپ کا درما رولر کرتا ہے تو اور بات ہے otherwise درما رولر is I don't like it's not a good option اور خاص طور پر خود سے کرنا thank you so اس کے لیے best treatment ہے botox it has very good results میرا خود کا botox ہوا ہے اور میں نے خود ہی کیا ہو ہے کوئی ایسے مشکل کام نہیں ہے botox کے best results ہیں loosening کو جو ہے اس کو واپس tightening میں کرنے میں دوسرے نمبر پہ ہائفو ہے lower face portion کے لیے ہائفو nefertitis lift اور یہ ساری چیزے میں کرتی ہوں if you have any problem you can come we will discuss it injection glutath ہے انکہ بلکل safe ہیں کوئی مسئلہ نہیں no problem antioxidant ہے بلکل جانی میں save کرتی ہوں اس session کو کیونکہ پچھلے اس session میں یہ مسئلہ ہوا کہ save ہو نہ رہ گیا تھا ڈرائنس کے چندہ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو thank you so much komedonal acne کے بھی میں نے بتایا آپ کو کیا کیا کرنا ہے skin tags skin tags ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو اپنے وزن بڑھاتے ہیں اپنے وزن کم کرتے ہیں بڑھاتے ہیں کم کرتے ہیں بڑھاتے ہیں اچھا اس میں ایک پوائنٹ میرے سے رہ گیا جو بچے موٹے ہوتے ہیں وہ they are more prone to develop acne as compare to other kids who have a normal weight ٹھیک ہے تو اپنے بچوں کا وزن کنٹرول میں رکھنا ہے اور skin tags ہوتے ہیں یہ بھی زیادہ جنیٹکل ہیں فیملیز میں رن کرتے ہیں جس در خاندان میں skin tag ہوتے ہیں تو در بچوں کو بچوں کو اس ایج میں تو نہیں ہوں لیکن تیس سال چالیس سال کے بعد ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور skin tag کا سب سے best result ہے اس کو remove کرا دیا جائے ٹھیک ہے میرے parents تھے میرے father کو skin tag بڑھے ہوتے تھے میں موٹی پتلی موٹی تھانک یو سو مج جانی تھانک یو بڑے میرے close close دوست بھی آ رہے ہیں اس پہ جانی آج کل کلینک آف ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ادروائز می کلینک ایز صدر بے نظی رسکن لیزر کلینک پائی ڈاکٹ روز ماراجر کے نام سے میزان پینک کے برابر میں ہے ڈیلی چار بجے سے رات نو بجے تک لیکن آج کل تو lockdown ہے ٹھیک ہے میزو اثراپی کا اس کے لیے سپریٹ سیشن کرتے ہیں لیکن میزو has very good results in different portions میں اس کو use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں ہیں اگین میں آپ سے اپنے details شیئر کر لیتی ہوں میں Dr. Uzma Rajar Associate Professor Chairperson and Head of Dermatology Department at ISTRA University میری qualification MBBS from LMC in batch 2000 DDSC Diploma in Dermatological Sciences from United Kingdom Cardiff University Masters of Science Degree in Dermatology from University of Wales Amphil اور اس کے baad جو میری Cosmetic Laser and Surgery course hai from Italy and then master course in Botox from London UK master course in threads from London UK master thread course in PRP and Meso from London UK and master course in dermal fillers and that collagen fillers from London UK FACEBOOK پہ میرا page ہے Benazir Skin and Laser Clinic اس کے ilawah Benazir Skin and Laser Clinic by Dr. Uzma Roger اور میرا personal Facebook پہ ہے Uzma 8374 117 آپ Whatsapp پہ مجھے messages بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے کچھ groups ہیں وی ڈاکٹرز اور LMC لمس والوں کا بھی group ہے جس میں free consultation میں کرتی ہوں شام چار بجے سے شام سات بجے تک لاؤگ ڈاون کے دنوں میں لیکن آپ personally مجھے میسج بھیج دیں Whatsapp پر ٹھیک call attend نہیں کروں ٹھیک اس کے لئے mind نہیں کرنا پریشان ہو voice میسج بھیجو written میسج بھیجو پھر مجھے جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ سے پوچھ لوں گی مانگ وال جان نہیں کروں گی کیونکہ unknown numbers ہوتے ہیں کون ہے کیا ہے اور youtube رات تک میں زیادہ تر یا ویڈیو لگاؤں گی فیس کی ایکسرسائزز کیونکہ ہمارے کافی سارے ایسے پیشنٹ ہیں جنکہ باٹاکس ڈیو ہیں جن کا ہائفو ڈیو ہے بیچارے گھر پہ بیٹھے ہیں اب ہو نہیں پا رہا تو ہاو ٹو مینٹین کہ اندر جو چینل یا اس کو بھلے سبسکرائب کر دیجئے گا تو ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی thank you so much میری جانی گرز I love you and انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی سیشن میں thank you اللہ حافظ